عبداللہ کی صدارت میں میٹنگ ہو رہی ہے نائب صدر عبر عبداللہ سمیت ورکنگ کامیٹنگ کے تمام میمبر اس میٹنگ میں شریک ہیں میٹنگ میں اسمیلی چناؤں کی حکمت عملی پر تبادہ خیال کیا جا رہا ہے پارٹی کے منشور کو مرتب کرنے اور امکانی اتحاد کے بارے میں بھی میمبروں سے رائے لی جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیٹ کوارٹر سے نیشنل کانفرنس کا اس کے اندر تمام جو بڑے لیڈران ہیں ورکنگ کامیٹی کے جو میمبران ہے وہ موجود ہیں اور باتچیت کی جا رہی ہے جو مین مدہ ہے آج جن باتوں پر ڈسکشن ہونا ہے ان کو لے کر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ویدھان سبا کے چناؤں کو لے کر کے پارٹی سٹریٹیجی تیار کر رہی ہے پارٹی اپنی حکمت عملی بنا رہی ہے کہ کس طریقے سے جو پردشن ہے پارٹی کا وہ ویدھان سبا چناؤں کو لے کر بہتر ہو اس کے علاوہ الائنس کو لے کر کے بھی منتھن کیا جا رہا ہے بات چیت کی جا رہی ہے کہ ایک مضبوط الائنس جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ ویدھان سبا چناؤں کے اندر جو ہے پارٹی کا پردشن جو ہے وہ بہتر رہے اس کے علاوہ اس بات پر بھی منتھن کیا جا رہا ہے کہ جگہوں پر پارٹی کا لوگ سبا چناؤں میں پردشن بہتر رہا ہے اور کہاں کہاں پر مایوس کون پردشن رہا ہے تو ایسی جگہ پر جہاں پر پارٹی کا پردرشن اچھا نہیں رہا ہے وہاں پر سنگھٹھن کو مضبوط کیا جائے پارٹی کا ایڈر کو اور فعال بنائے جائے اور ایکٹیو بنائے جائے اور متحدق بنائے جائے اس کو لے کر کے بھی باتچیت ہو رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ میٹنگ ختم میں ہونے کے بعد ایک پریس بریفنگ بھی کی جائے گی بی جے آفاق کے ساتھ میں خاضیرفان نیوز ایٹن کے لیے اور آج دہلی میں بی جے پی کے قابل لیڈران کی میٹنگ ہے پارٹی صدر جی پی نڈا میٹنگ میں موجود رہیں گے بی جے پی ہیڈکوارٹر میں ہونے والی میٹنگ میں کئی اہم امور پر تباہ دے خیال کیا جائے گا بی جے پی نے اسمبلی رخوابہ سے متعلق باتچیت کے لیے جمعہ کشمیر یونٹ کے عالی لیڈران کو بھی طلب کیا ہے جمعہ کشمیر کے ریاستی صدر رویندر رینا جے کی اورگانیشن سیکرٹری اشوک کال اور تین جارل سیکرٹری وہی جی تنجر سنگ جگل کے شور بھی دہلی پہنچ رہے ہیں ان لیڈران کے ملاقات جے اینڈ کے یونٹ یہ جی کشن ریڈی سے ہوگی جی کشن ریڈی جمعہ کشمیر سبلی الیکشن کے انچارج ہے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق نائب وزیرعالہ کوندر گپتہ نے جمعہ کشمیر کے بی جے پی لیڈروں کی ہائی کمان کے ساتھ آج کی میٹنگ کو اہم قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ میں بہت سے مسائل زیر بحث آئیں گے جو پارٹی ہیٹ پورٹر میں ہونے والی ہے اور دہلی میں رات آٹھ بجے یہ دہلی ہوگی گپتہ نے کہا کہ جمعہ کشمیر کی سیاسی صورتحال کے ساتھ سیکیورٹی کے صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا آج سبھی پارٹی کے شیش نیتاؤں کو جو جمعہ کشمیر بی جے پی سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو ایک میٹنگ کے لیے بلایا ہے شام کے آٹھ بجے یہ میٹنگ ہونے والی ہے پارٹی ہیڈکوارٹر میں دہلی میں جس میں امیس چاہوں گے جے پی نڈا ہوں گے جائے کرشنہ ریڈی ہوں گے اور باقی شیش نیتا اور اگر ہم جمعہ کشمیر کی بات کریں تو یہاں کے پریزیڈنڈ ہیں جنرل سیکٹریز ہیں ایمپیز ہیں سبھی کو اس پر بلایا گیا ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ وہاں ترنت پہنچے میٹنگ کا آجنڈا کیا ہے اور کس طرح سے میٹنگ پر کیا کیا چرچہ ہوں گے اس پر میرے سے بات کرنے کے لئے ہیں کمیندر گفتہ سینئر بی جے پی لیڈر اور فارمر چیف منشل سر ارجنٹلی ان کو بلایا گیا ہے اور میٹنگ کے لئے کیا کیا آجنڈا ہے کیا لوگ سب یہ جو اسمبلی پولز ہیں اس پر چرچہ ہوگی اور کیا کس چیز پہ جمنتن ہونے دیکھئے چھے طریق کو بھارتیانتہ پارٹی کی پردیش کارکارنی ہے اور اس کارکارنی میں آنے والے سامنے میں جمہو کشمیر کے پردیشے کو دیکھتے ہوئے جو کہا گیا ہے کہ اسمبلی لیکشنز ہوں گے سب بھاوی بات ہے کہ رنیتی اس کے لئے تیار کرنی ہے جمہو کشمیر کی ورطمان پسکتی یہاں کا سیکیورٹی سنیریو اور کس پرکار سے الیکشن میں جانا ہے ان سب ہی بشیوں پر چرچہ ہونے والی ہے اور کارکارنی میں وہی مدے جو وہاں پر تیار ہوں گے اسی کے ادھار پر آگے کی جو یوئینا ہے وہ بنے گی چیلنج تو ہے کیونکہ ابھی لوگ سبہ الیکشنز میں آپ اتنے ووٹ نہیں لے پائے کئی سیٹوں پہ جمہو میں بھی اور ادھمپور میں بھی کانگریس لیڈ کر گئی اسمبلی کے سیٹ پہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے آپ کو لگتا ہے اس میٹنگ میں جو آپ کی میٹنگ میں اس پر بھی منتہ نہ ہوگا ہم سمجھتے ہیں پہلے بھی کچھ ایسی ڈیمو گرافی جس پرکار کی یہاں پر ہے تو اسی دھار پر ہمیں ووٹ پڑتے ہیں ہم نے ادھکان سے سیٹیں جیتی ہیں اور اسی دھار پر پہلے سے زیادہ محنت کرتے ہوئے کانگریس اس بار جو ہے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی پین تھر اپنی پارٹی اور پتہ نہیں کتنی پارٹیاں تھی جو ان کے ساتھ تھی آپ پارٹی تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہی اپنے اپنے طریقے سے دیکھیں گے تو کانگریس لوگوں کے ان پارٹیوں کے کندے پر مندوک رکھ کر ہی اس نے لڑا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو آج کرنا پڑے گا منتہن کرنا پڑے گا بلکل منتہن ہوتا ہے اور اسی دھار پر سبی کو کام دیا جاتا ہے سم بلک بیٹھ کر کے کام کرتے ہیں تو بھارتی انتہ پارٹی اپنے جیت سنشت کرے گی اس آتا ہے تو کیا بوت لیول پر مضبوطی کرنی ہے وہ بھی آج اڈیجنڈا رہے گا کیونکہ بوت مضبوط ہوگا دیکھئے پچھلے کافی ورشوں سے بھارتی انتہ پارٹی ایک پارٹی ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہتی ہے ہماری سری جو کمیٹیاں ہیں پہلے سے بنی ہیں بوت شکتی کیندر پنہ پرمک اس پرکار کی ہماری یوینہ رہتی ہے اس میں کارکرتاؤں کے نام وہ ہمارے جو ایپ ہے اس پر چڑھا ہوا ہے تو سمپرک اس کے بعد دوبارہ سے اس کو ریوائیو کرنا ہے اتنا ہی ہے باقی تیاری پہلے سے نیوزیج سے بات کرنے کے لئے دنواد کم اندر گفتا سینئر بی جے پی لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جو آج کی میٹنگ ہے بہت امپورٹن میٹنگ ہے منتھن ہوگا ریویو ہوگا کئی چیزوں پر بات ہوگی اور جو چھے تاریخوں یہاں جمہوں میں ایکسٹنڈڈ ایگزیکیٹو میٹ ہے اس پر بھی چرچہ ہوگی اس میں کیا رکھا جائے گا بہت ساری چیزوں پر بات ہوگی اب سب کی نظریں شام کے آٹھ بجے پہ ہی ہیں جب یہ میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد کیا نیتل کے سامنے آتا ہے اس پر بھی ہماری نظر رہے گی کیامرمن چاند کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوزیج ٹیم جمہوں اور زلہ بڑھگام کے ماغام میں جی ٹوینٹی سے پہلے مرسپل کمیٹی ماغام کے حدود کے لیے لاکھوں روپے کے مالیت کے سائن بورڈ تو بنائے گئے لیکن آج تک اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ نصب نہیں کیے گئے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ سرکاری خزانہ ضائع کیا جا رہا ہے ماغام میں تمام یہ پڑا ہوا سال و سمان اب زنگالود ہو رہا ہے جب نیوزیج ٹیم کی حوائے نمائد مرید حسن خدا نے ڈیریکٹر اربن لوکل باڈیز اور اگزیکیٹیو آفیس مرسپل کمیٹی ماغام سے پوچھا تو انہوں نے الگ الگ جوابات دیئے تو میں نے ان کو ذاتی طور بھی چٹھی لی کیا میں نے اپنی ڈیریکٹر ایڈیٹر سے بھی بات کی ہوئی ہے تو پرسنیز میں بھی ان کے یہاں سوپ اور گیا تھا تو ابھی ان کے ساتھ بات چر رہے ہیں ان کے ساتھ جب مسئلہ یہ ہوگا تو یہ انشاءاللہ فراہم سرکار کی طرف سے مختلف تامیر اتقام شدومت سے جاری کیے جاتے ہیں اور شدومت سے مکمل کیے جاتے ہیں اور اسی آسنا میں اگر ہم گلومرگ ہائیوے کی بات کریں ہیں اور منسپل کمیٹی ماغام کی بات کرتے ہیں اور یہاں انہوں نے جی ٹونٹی کے دوران ایک لاکھو ربی مالیت کا ایک سائن بورڈ جو ہے وہ انہیں اپنے حدود کے سامنے نصب کرنا تھا ایک تو گلومرگ یعنی ٹنگمرگ سائیڈ میں ایک تو سری نگر سائیڈ میں دونوں اعتراف میں یہ سائن بورڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ انہیں نصب کرنے تھے اور آج اتنا وقت گزر چکا ہے لیکن یہ اب زنگ آلودہ ہو رہے ہیں اور سرکاری خزانہ ضائع ہو رہا ہے اور منسپل کمیٹی ماغام ہو یا ڈیریکٹر آرپر لوکل بارڈیز جو ہے اور یہ اب کاثر ہیں اس بورڈ کو نصب کرنے میں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح یہ جو اس کا سازو سامان ہے چاہے اس کے قدعور پولز جو یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ سامان جو ہے یہ بورڈ جو ہے یہ پڑا ہوا ہے اور ابھی تک اس کو یہاں پہ نصب کرنے سے کاثر رہے ہیں انہوں نے یہ لگایا نہیں ہے اور اس طرح سے یہ جو بورڈز ہیں یہ سرکاری خزانہ ضائع ہو رہا ہے اور اس کو لگانی کی کوشش کرنی تھی اگر اس پہ خرچ ہوا ہے پیسہ خرچ کیا گیا ہے سرکاری خزانے سے مگر آج تک اس کا کوئی پرسانحال نہیں ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہے اور اس لئے اگر ہم نے ڈیریکٹر یعنی اربل لوکل بارڈیز سے بھی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس فنڈس نہیں ہے انہیں یہ ٹیک اپ نہیں ہوا ہے ہم امیت کرتے ہیں سرکار اس پہ گور کرے اور جلد جلد یہ جو بورڈز ہیں سائن بورڈز ہیں انہیں یہاں ماغام میں نصب کر دیں نیوزر جن جب وہ کشمیر کے لئے میں ماغام سے منیر حسین حر رہا اور مرسپل کوسل بڑھگام کے وارڈ نمبر دو خانپورہ میں بیتی راہ چوری کی واردات پیش آئی ہے اس واردات میں چوروں نے تین گھروں کو اپنا نشانہ بنا کر چوری کی ہے اس دوران لاکھوں کے زیورات اور کچھ نقدی چوروں نے چورائی ہے صبح سویرے جب مکان مالکان نیند سے جاگے تو انہوں نے پایا کہ ان کے گھروں میں توڑ پھڑ ہوئی ہے اور جب انہوں نے دھیان دیا تو وہاں چوری ہوئی تھی پولیس موقع پہ پہنچی ہے اور مقدمہ درج کر لیا کیا ہے چوروں میں چوری کی جو واردات ہے وہ انجام دی ہے اور ہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے تصویروں میں کوشش کریں گے ہم کیونکہ اس مکان میں بھی جو چور ہے وہ رات کے دوران یہاں پر آئے ہے یہاں پر کیونکہ اس مکان میں سونا تھا کیش تھا وہ چورا کے لے گئے ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کیونکہ چوروں نے توڑ پھوڑ بھی کیے ہیں اندر اور یہاں پر مکان مالک سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم آپ کو بتا دیں آپ پولیس بھی یہاں پر پہنچی ہے آپ فورنسلٹ ٹیم وہ یہاں پر پہنچی ہے یہاں پر ثبوتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مکان مالک سے ہم بات کریں مجھے اپنا نام بتائیے آپ پہلے اسلام علیکم میرا نام محمد حسین بٹ ہے میں کھانپورہ میں رہتا ہوں ہم اج رات کو یہاں پر یہ اپسوٹ ہوا ہے کہ ہم رات کو سو رہے تھے جب ہم صبح جا گئے تو ہمارا جو نیبر ہے یہاں پر اسلام موسیٰ گئے وہ زور زور سے آواز دے رہا تھا ہم نے سنی وہ آوازیں جب ہم گئے باہر تو اس نے بولا چوری ہو گئے تو وہ خس فلور میں ان کے بڑے حال میں گز گئے ہیں پھر اوپر چڑ گئے ہیں وہاں سے بھی اندر سے انہیں دروازے بند رکھے تھے اور کھڑکی سے اندر گئے تھے پھر اس کے بعد جب میں نے اپنی بیوی کو بولا کہ آپ جا کے اندر سے نظر مو رہو یہاں پہ بھی مت ہوا ہے جب وہ گئی تو ہمارے دونوں جو اس سیڑ کے روم ہے اس سیڑ میں چھوٹے دو کمرے اس سیڑ میں اور ہم حال میں سو رہے تھے تو ہم نے جب دیکھا تو دونوں دروازے بند تھے اس کے بعد جب میں باہر سے آیا تو یہ جو سامنے والی کھڑکی ہے یہ کھلی تھی اس کو توڑ دیا اندر گئے تھے اور پچھلے کمرے میں بھی ایسی سیم ہوا ہے ابھی تو ابھی تو ہم نے بھی دیکھا بھی نہیں ہے مگر اوورال جیسا کہ وہاں پہ ہمارا میری میسیز کا جیولیری جو ہے وہ بھی تھا کیش تھا وہ بھی اور میرے بچوں کے وہ ہوتے ہیں نا منی بینک وہ بھی تھی بس اور کچھ نہیں تو کیا اپیر کرنا چاہتے ہیں بس اب میری یہ گزارش ہے کہ اس کا یہ کیا جائے اندازہ لگایا جا رہا ہے چور اس کھڑکی سے اندر گئے ہے کیونکہ یہاں پر جو کھڑکی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیونکہ اندر ان کا سامان پڑا تھا اور چورو نے وہ علماری کھول کر وہ سامان نکالا ہے اور کیونکہ کوشش کی جاری ہے حالانکہ یہ پولیس یہاں پر موجود ہے فورنسی ٹیم یہاں پر موجود ہے اور کوشش کی جاری ہے زیادہ سے زیادہ جو ثبوت ہے وہ اکھٹے کیے جائے تاکہ جو چور ہیں ان کا سراغ ملے اور جو یہاں پر مکان مالک ہیں ان کو انصاف فرام ہو چورو نے مکانوں میں گس کر توڑ فوڑ کی ہے اور اس کے بعد کیونکہ جب صبح جو مکان مالکان ہے وہ جا گئے انہوں نے پولیس کو اطلاع کی اور پولیس آئی یہاں پر پولیس کے علاوہ جو فورنسی ٹیم ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور کوشش کی جاری ہے یہ جو چھوٹے سے چھوٹے سراغ ہے چورو کے ریلیٹڈ وہ یہاں پر جمع کر رہے ہیں آپ دیکھیں پولیس بھی یہاں پر موجود ہے یہ ریپورٹ یہاں پر جمع کر رہے ہیں ہم یہاں پر جو مکان مالکان ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کیس طرح کا یہ واقعہ تھا کیا کچھ ہوئے ہیں میں انتے پانو نہ آگا پیسے جنو گلاں حسین بات میں انتے کس کے نے آیا یہ واقعہ پیشتا کس کے لئے جوتا ہے پاہے تو کیا کرو تو ہے سبوہی سوال سوال پر وراج نیمال پہر بہت سوال پہران ایتی ہار لازم سے نیمال تو میں بو چاہتے کوشش پہ ہار لازم کرنے میں اندریکین ہے چیٹک باند تو بات ہی کوشش نوار تو میں دوار کی ناظر آج کوشش سواریتھو میں تھوڑ پڑھ کری جاتا آن دی آتھان تو کیا ستو یہ سان وان ون ون ملک کیا گیسے آتھموز گسن تاکہ اوچھے یہ سان کہ یہ من پیڑ گسن کاروئے 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 نہیں نہیں نیم کسن نوئے نیارے کیا یہ مقوم ہوز یہ مقوم ہوز بہت سوال آج کسن آج کسن کوشش نافر گسن آتھا لگیں ناظر ہم آپ کو دکھائیں کہ کیونکہ یہاں پر فورنسک ٹیم بھی موجود ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر ثبوت جمع کرنے کے آپ دیکھیں کس طرح سے یہ لوگ یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جب یہاں پر لوگ صبح جا گئے انہوں نے پہلے ہی فرصت میں پولیس کو اطلاع دی پولیس موقع پر پہنچی یہاں پر اس کے بعد کیونکہ پولیس کے آنے کے بعد فورنسک ٹیم یہاں پر پہنچی اور لگاتار یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جل سے جل جو بھی یہاں پر ثبوت چورو نے چھوڑے ہیں وہ جمک کیا جائے تاکہ چورو کو پڑھ رہا جائے اور لوگوں کو انصاف پرام ہو نیوزیٹنگ کے لیے خانپورہ بڑھگام سے میں آبت حسین اور فیلال ایک شوڑا سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جارے رہے گا کشتوال پڑھ روڈ چورتے دن بند سڑک رکھ رکھاؤں کا کام جاری اپایوکت ایس ایس پی اور اندھے کاریوارے صفائی کربچاریو کے ساتھ صفائی کاریوارے تیس امیق شاکی جمہو کشمی کے ہونہار یوہا کھلاڑی سورے بھانو پرتاب سنگھ نے انتراز ٹیسٹر پر کیا شاندار پردشن بی جے پی کاریوارے سے مکیا گیا سب بانے بریک کے بعد پھر آپ کا سوال گئے تھے نیوز دیتین جے کے ایل ایچ یعنی جمہو کشمی لڈا خیمانچل میں میں ہوں وسال اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ایل ایچ لائیو بانڈی پورا کے آرہ گام علاقے میں مقامی آبادی نے ہائر سیکنڈری سکول کے احاتے میں ایک ناقابل استعمال امارت کو مرہدیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے مقام لوگوں کا کہنا تھا کہ اس سکول کے ہاتھے میں بیچوں بیچ یہ غیر محفوظ امارت کسی حادثے کا سبب بن سکتی ہے ادھر ڈی سی بانڈی پورا نے لوگوں کو یقین دلائے ہے کہ اس امارت کو ایک ہفتے کے اندر منظم کر دیا چاہے گا سامنے بنی ہوئی ہے اس کو کئی بار ہم نے یہ یہاں سے گورنمنٹ کو کہا بھی کہ یہ ڈسمنٹل ہونی چاہیے جی اس کی وجہ سے یہاں بچوں کو بھی خطرہ ہے یہاں بہت خرابی ہے اس سے اس میں پانی ٹپکتا ہے یہ کسی کابل نہیں ہے لیکن بدقسم زی سے آئی تک کسی کو ٹس سے مس نہیں ہوا اب آپ کی مدہم سے ہم گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ کو کی اس بیلڈنگ کو ڈسمنٹل کیا جائے تاکہ ہمارے بچے بچ سکیں اور ینگ ویل فیر انڈ کلچر فورم خائیپورا ٹنمک نے عدبی مرکز کمراز جمہ کشمیر کی زیر سرپرستی اور گورنمنٹ ہار سیکنڈری سکول خائیپورا کے باہمی اشتراک سے گورنمنٹ ہار سیکنڈری سکول خائیپورا کے آڈیٹوریم میں بحفل مشارعہ کا احتمام کیا ہے اس مشارعہ کے صدارت رنجور تلگام میں نے کی سکول کے پرنسپل مہمار خصوصی تھے اور شاد درد پوری اور فاروق احمد مہمار زیوکار کی حصے سے موجود رہے وادی کے سرکردہ شورا نے اس مشارعہ میں شرکت کر کے اپنی کلام سے سامعین کو محسوس کیا مشارعہ کے اختدام پر کشمیری زبانوں عدب کی ترویج اور اس کے فروغ پر گفتگو ہی جس پہ یہ زور دیا گیا کہ نوجوان نسل کو اس زبان کی جانب متوجہ کرانا ہے ینگ ویل فیر انڈ کلچرل فورم خائیپور کی طرف یمن اشتراکوسی میں ہائر سیکنڈری سکول گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول خائیپور ایک مشاعر منقر کرنا یتماس یمی لوکل ایڈی اور پانچ ہزار چھے سو سے زائد یادریوں کی ساتھویں جتھا بھگوٹی نگر میں بیس کیمپ جمو سے سخت حفاظت انتظامات کے ساتھ روانہ ہوا رات پھر کے شدید پارش کے باوجود بابا برنات یادریوں میں کافی جوشک خروش دیکھا گیا جو آٹھویں جتھے میں کل صبح بابا برفانی کی طرف پڑھنے کے لیے جمو کی بھگوٹی نگر بیس کیمپ پہنچے تھے ملک پھر کی مختلف ریاستوں اور برکرز کے انتظام علاقوں سے آنے والے یادریوں نے انتظامیہ کے طرف سے انکل کیے گئے انتظامات پر خوشی کا احسار کیا شردہالوں کا جو ساتھویں جتھا ہے وہ آج جمو کے بھگوٹی نگر بیس کیمپ سے روانہ ہوا بالٹال اور پہلگام روٹ کے لیے اور جو آٹھویں بیچ میں جانے والے شردہالوں ہیں وہ یہاں بھگوٹی نگر بیس کیمپ جمو میں پہنچ کے ہیں آپ ان کا عصہ اور ان کا جو جوش ہے وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کی کیا کہیں گے کافی خوش بہت آنند کے ساتھ میں جے بھولے کی یاترہ کر رہے ہیں اور وہ ہمیں اچھے سے ہمیں جو ہے سکھی رکھے گا اور آرام سے یاترہ پوری کریں گے بہت اچھی بہت ہی سندر ہے بہت آپ کیا کہیں گے بہت اچھا بہت پہلی بہت فرسٹائم فرسٹائم آیا ہے کیسا اپ تک بہت اچھا ہے آگے جانے کے لئے کتنا ساہت ہیں آپ کیا کہیں گے بڑی بہت 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 مگر نصر اترہ خند سے آئے ہیں تو وہاں بھی شیف کی نگری ہے تو یہاں سے دوسری شیف کی نگری میں آئے ہیں آپ بتائیں کتنے بار آئے ہیں اور اس یاترہ کو لے پہلی بار آئے ہیں بہت آئے ہیں بہت زیادہ ایکسائیٹید درشن کے لیے پہلی بار آئے ہیں اس حساب سے ہمارے کو بہت زیادہ ایکسائیٹید ہے تو پہلی بار کے حساب سے ہم بہت زیادہ ایکسائیٹید ہے ابھی تک تو بہت اچھا پرساشن نے کر رکھا ہے یہ ابھی کتنے لوگ آئے ہو آپ ہم 15 لوگ آئے ہیں ڈلیلی سے دوسر تو آپس میں پہلے ہی پلان بنایا تھا تین مہینے پہلے ہی ہمارا پلان بنایا تھا سب ہمارا ہوا تھا بوکی موکی تین مہینے پہلے سے یہ ہے ہمارا سارا پہلے پلان کر لیا تھا تو اکٹھے ہی کام کرتے ہو یا ملو سب الگ الگ کام کرتے ہیں سب اپنی اپنی فیلڈ میں الگ الگ کام کرتے ہیں لیکن یاترہ کے لئے سب اکٹھے ہو گئے یاترہ نے سب کو اکٹھا کر دیا یہ دوست جو ہے پندرہ کے بیس کے اس طرح کے کئی گروپ سم نے دیکھے ہیں جو لوگ یہاں پہ شدالو جو پہنچ رہے ہیں پھول سواہیت ہم سناتن سے جڑے ہو ہیں جے بولے ہم آئے ہیں یو پی ساجان پر جلے سب کی یاترہ منگل میں ہو بولے نات تو یہ دیکھئے کہ سب لوگ جہاں خوش ہیں ویوستہ جو یہاں پہ کی ہے پرشاسن کی طرف سے وہ اچھی کی گئی ہے اور بیس کیم کے بھیتر جانے کی انومتی بینہ چیکنگ کے کسی کو بھی نہیں ہے یہاں تک کی میڈیا بندوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کی طرف سے کہ آپ جو بیس کیم پہ سکتے ہیں کہ اندر سکیورٹی ویزن کے چلتے جو ہے کسی کو بھی ایسے جانے کی انومتی نہیں ہے اور یہ سامنے دکاندار ہیں بھگوٹی نگر کہ جب بھگوٹی نگر بیس کیم میں جاتے صحیح نہیں اور سب سے پہلے جمعو کی بیبستہ بلکل بڑی نہیں ہے جن کے پولیس کی آرہ مدد نہیں مکلی ہے جو اس طرح سے information center ہے وہ جگہ جگہ health text بنائے گئے ہیں لیکن جس information نہ ہو لی سے دکھتے آتی ہیں آپ کہیں جو بہت بڑی بہت بہت ملتی ہے جی 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 مدد کر رہے ہیں پر جی 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 بلکل سب آدمی مدد کر رہے پر سکیورٹی چیک بتاتے ہیں یہ جب آتے ہیں تو یہاں سے ان کا چیکنگ شروعات ہوتی ہے تین جگہ ان کی چیکنگ کی جاتی ہے اس کے بعد ان کو بہتر جانے کی انمتی دی جاتی ہے اور جو خاص اس دفعہ جو زیادہ سکیورٹی کے اندزام اس لیے بھی کیے گئے ہیں کہ انپورٹ سکیورٹی فورس کے پاس تھے جو شردہ لوں ہیں وہ آن تک بادگی نشانے پہ ہو سکتے ہیں اور اب تک کی یاترہ جو ہے بلکل سکھم اور سہی سکھر طریقے کے ساتھ پرشاسر نے نکال لی ہے اور آگے بھی امید ہے کہ یہ یاترہ سمود دھنگ سے چل پائے گی کمی میں آشو کے ساتھ راجن وید نیوز این جیم اور بھارت اور چین کے بیچ بورڈر شیطر کے انسلجھے مسلو کے جل سمادھان پر ویدیش منتری س جشنکر اور چینی ویدیش منتری کے بات چیت ہوئی ویدیش منتری جشنکر ساجہ سمیر شیلتا اور ساجہ ہت دیوپاکشی سنبندوں کو دیش نردیش کریں گے بچوں کے لئے تعلیم بہت ضروری ہے یہ ان کے مستقبل کے کامیابی اور فلاح کے بنیاد ہے نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائل رائٹس کی ممبر دوکٹر دیویا گپتا نے ان باتوں کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ تعلیم بچوں کو علم ہنر سے آراستہ کرتی ہے اور ان کے رویجے کو بہتر بناتی ہے انہوں نے کہا کہ کپوالا جتنا خوبصورت ہے اتنے ہی یہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہیں کنٹرول کے نزدیک والا علاقہ تو کس طرح کی گریوینسز خاص طور پر بچوں نے آپ کے سامنے رکھی جس کا آپ کو لگ رہا ہے کہ فوری طور پر ازالہ کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کا علاقے کی بات کے لیے یہ مشہور ہے ہر جگہ خراب باتوں کے لیے مشہور ہوتا ہے لیکن مجھے یہاں آکے اس طرح کا کچھ ماحول نہیں دکھائی دیا اور میں پھر کہا کہ میں بہت خوش ہو کیونکہ جن لوگوں میں اگر آگے تو وہ بہت اچھا کریں گے آگے جا کے مجھے امید ہے کہ کپوڑا سویم اپنی تقدیر تدبیر سبت لے گا تو کیا آنے والے بات میں فیوچر میں یہ بھی رکھیں گے کہ ہر ظلہ میں آپ جائیں گے بچوں کے گریوین سے سنیں گے ان کا نفتارہ ہوگا ہم لوگ مانی پردھان منتی جی نے ہمیں اس بات کو لے کر آگرے کر آگرے کہ ہم بھارت ورش میں جہاں بھی ایسپیریشنل ڈسٹرکٹ اور بلوک سیں ان کو ہم کور کریں گے اس طرح سے ہماری پوری ٹیمز میں سویم میرے خیال یہ شاید میرا باروہ پردیش ہے جہاں میں خود جا رہی ہوں اور ہم نے اس طرح کی بلوک تک کور کر رہے تو یہ ہم اڈریس کرنے سویم جا رہے اور اس طرح سے بچوں کی سمجھ سیاں تک پچے ہم تک آئیں ہم بچوں تک پہنچے اس بات پلنے کیونکہ یہ پلان ہی دھگ سے بنا ایک سو دس بچوں کے پرابلم کو ہم نے سولد کرا اس کے بعد جو اس لئے سکسیس بول رہی ہوں کیونکہ مجھے جو یہاں ٹیم ملی جس میں sdm صاحب تھے اور جو باقی عدھکاری تھے ڈی سی پیو صاحب تھے ان سب لوگوں نے اتنا کوپریٹ کر کے آؤٹ اوٹ باکس ترنت ہر سوشے کا ریٹریشل وہیں کہ وہیں ترنت کرنا ہی بہت بڑی بات ہے اس لئے اتنا سکسیسفل ہونا یہ بہت اچھا ایک سر اچھا رہے ایک دوسرا جو بہت اچھی بات یہاں لگی بچوں سے میرا انٹریکشن ہوا ہے وہ بچے وہ تھے جو آج بہت نربی ہو کر ندر ہو کر اپنے دل کی بات کہہ رہے تھے انہوں نے اپنی باتوں کو سمسیہ کو ساتھی اس بلٹر اتنا ہی نیو ریٹن جو کی الیش پہ لگتار بڑی اور اہم خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا